جس طریقے سے دوہزار انڈیس کے بعد سرکار کی طرف سے جمہو کشمیر کے عوام پہ لگاتار وار کیا جا رہا ہے اور خاص طور سے پچھلے ایک مہینے سے جس طریقے سے لوگوں کو ان کی جگہوں سے خدیر کر بہار نکالا جا رہا ہے پیلا پنجا چلائے جا رہا ہے لوگوں کو لینڈس کیا جا رہا ہے کہ اس فیصلے کو نیشنل کانفرنس اس فیصلے کا مضمت کرتی ہے اور یہ لفظوں میں اور یہ سرکار کو یہ چتامنی دیتی ہے کہ ایسے فیصلے جو عوام دشمن فیصلے ہوں جو عوام کے حق میں نہ ہوں ایسے فیصلے نہ لیے جائیں کیونکہ جمہو کشمیر کی عوام نے پیشلے ستر سہال سے بہت سہا ہے جمہو کشمیر نے جب اندوستان کے ساتھ الہاق کیا تو اس دیش کی اس دیش کی سلامتی کے لیے اور اس دیش کی سیکلر سیکلرڈیزم کو دیکھتے ہوئے اس دیش کے ساتھ ہاتھ ملایا تھا ان فیصلوں کو دیکھتے ہوئے ہاتھ ملایا تھا آج سرکار کو یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ جو لوگ پچھلے دو دو سال سے تین 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 سو سال سے ان جگہوں پہ قابض ہیں آج آپ کس بنیاز پہ ان لوگوں کو ان جگہوں سے باہر نکال رہے ہیں آج سرکار کی طرف سے کیا آپ پورے ملک میں صرف جمہو کشمیر میں ہی سٹیٹ لینڈ ہیں آپ مجھے بتائیں کہ پورے ملک میں اتنی ریاستے ہیں اور ان ریاستوں میں صرف جمہو کشمیر میں ہی آپ کو سٹیٹ سٹیٹ لینڈ نظر آتی ہیں کیا ڈلی میں آپ کو سٹیٹ لینڈ نظر نہیں آتی ہے میرا یہ کہنا ہے ہومنیسٹر سے کہ آپ دیکھئے کہ آپ جس طریقے سے باقی مختلف ریاستوں کے اندر سٹیٹ لینڈ کو ریگولائز کرتے ہیں اسی طریقے سے جمع کشمیر میں بھی سٹیڈ لینڈ کو ریگلائز کرنا چاہیے کیونکہ میں مانتا ہوں کہ یہ لینڈ لوگوں کے لیے یہ جگہ جو ہے زمین جو ہے وہ لوگوں کے لیے ہے آپ ان غریب لوگوں کو ان سے ان کی زمینوں پر چلنا بھی آپ کو گوارہ نہیں ہے کیا آپ ان کو دریا کے حوالے کرنا چاہتے ہیں میری یہ دیتام نہیں ہے میری پوری تنظیم کی طرف سے میں کہنا چاہوں گا کہ نیشنل کانفرنس کوئی بھی ایسا قدم سرکار کی طرف سے جو لیا جائے گا جو عوان دشمنت فیصلہ ہوگا میری پوری تنظیم کو بلکل پرداشت نہیں کرے گی اور نہ ہی قبول کرے گی شرک کشمیر شیخ محمد عبداللہ نے لینڈ ٹوٹیلر ایکٹ بنایا غریب کو موقع دیا کہ جس زمین پہ وہ رات کو جس مکان کے اندر جس جھومپڑی کے اندر رات کو سویا آگلے دن اس زمین کا وہ مالک تھا سرکار کو ایسے فیصلے لنے چاہیے آج اس دیش کے اندر اور خاص کا جمہو کشمیر کے اندر انیمپلائیمنٹ ہے انفلیشن ہے آپ دیکھ لیے جیے ہمارے نوجوان سڑکوں پہ ہیں آپ ایشوز ڈائیورٹ کر رہے ہیں ایک طرف سے چائنا جو ہے لگتر جمہو کشمیر کے اندر جو ہے بڑھ رہا ہے اندوستان پہ وار کر رہا ہے دوسری طرف پاکستان کے جو منصوبے ہیں آپ ان کو روپ نہیں پا رہے ہیں اپنی جو ایشوز کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے اور یہاں کی پرابلمز کو آپ ایڈرس نہیں کر پا رہے ہیں اس لیے آپ ایسے فیصل کر رہے ہیں میری سرکار سے یہ گزارش ہے اور خاص کر الٹی ایڈمیسٹریشن سے اور ہومنیسٹر سے کہ یہاں لوگوں کو غریب لوگوں کو تنگ نہیں کیا جائے کیونکہ جس طریقے سے لگتر چاہے ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ ڈیسٹرکس کے اندر چاہے پونچ ہو راجوری ہو جمہو میں جس طریقے سے ہم نے دیکھا کہ آئے دن جو ہے لوگ سڑکوں پہ ہیں اور لوگوں کو پریشان کیا ہے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پچھلے تین ساڑھے تین سال سے کوئی دن ایسا نہیں ہے جس دن ہم نے یہ دیکھا ہو کہ لوگ جو ہے آرام کی نین چیمپینین سوئے پائے ہو کیونکہ دوہزار انیس پہ جو فیصلہ لیا گیا اس فیصلے کے بعد ہی جو ہے جمہو کشمیر جو ہے تباہ اور برباد ہو گیا ہم نہیں چاہتے ہیں کہ جو آپ نے فیصلہ لیا اس کے بعد جس طریقے سے جو حالات بنے جمہو کشمیر میں بڑی مشکل سے جو ہے حالات جو ہے کنٹرول ہوئے لوگوں نے بہت صبر کیا ہوا ہے آپ لوگوں کے صبر کا امتحان مات لیجئے ہم یہی چاہتے ہیں کہ یہاں پہ امن رہے ہم یہی چاہتے ہیں کہ لوگ جو ہے اپنی زندگی اپنا پیار اور ایک دوسرے کے ساتھ جس طریقے سے یہاں پچھلے عرصوں سے چلے آ رہے ہیں ویسا پیار لوگوں میں بڑھا رہے سرکار جو ہے سرکار کو چاہیے کہ سرکار ویل فیر سٹیٹ کا کام کرے نہ کہ سرکار لوگوں کے اندر انتصار پیدا کرے کہ آج اگر پچھلے دوسر سال سے میں نے پریس کانفرنس دیکھ رہا تھا کہ جس طریقے میں کشمیر کے اندر ڈیٹھ سال پہلی زمین پر جو لوگ قابض ہیں سرکار پیلا پنجا وہاں چلا رہی ہے سرکار کو یہ دیکھنا ہوگا کہ وہاں جو لوگ ہیں وہ کتنے سالوں سے وہاں بس رہے ہیں کیونکہ کوئی بھی فیصلہ جب لیا گیا اور روشنی ایکٹ کے اندر جب فیصلہ لیا گیا تو سرکار نے یہ سوچا تھا ایک تو ریولیو جنریٹ کیا جائے گا جمہو کشمیر کے اندر اور دوسرا جو لوگ وہاں بیٹے ہیں انہیں تنگنی کیا جائے گا انہیں پریشان نہیں کیا جائے گا سرکار کو یہ دیکھنا چاہیے کہ غریب لوگ ہیں یہاں دمو کشمیر کے اندر انیمپلائیمنٹ ہے آپ اس ایشیوز کو ایڈرس نہیں کر پا رہے ہیں آپ یہاں پہ انڈیسٹیل اسٹیٹ نہیں اسٹیبلش کر پا رہے ہیں یہاں پہ کوئی بھی ایسی سرکار کی طرف سے پالیسی نہیں ہے جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچے آپ اور بجائے اس کے کہ آپ لوگوں کو فائدہ پہنچائیں آپ لوگوں کو تنگ کر رہے ہیں یہ کہاں کا کہاں کا انصاف ہے